سات ستمبر دو ہزار تیرہ میرے کچھ تن اچھے گزرتے ہیں اور کچھ بورے گزرتے ہیں میرا دماغ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے منصوبے میرے لیے بہتر ہیں جتنے میں اپنے لیے خود بنا سکتی تھی لیکن میرا دل اسے بہت مشکل ہوتی ہے یہ سمجھنے میں کہ کیسے اس تکلیف کو وہ پروسس کرے بغیر بھٹ جانے کے میں ابھی کچھ دن پہلے امام ابن القیم کی کسی کا کوئی قول میری نظر سے گزرا یہ میرے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب میں اللہ کی پلانز اپنے لیے سمجھ نہیں پاتی قول کچھ یوں ہے اگر اللہ اپنے بندے کے لیے پردہ ہٹا دیتا اور اس کو دکھاتا کہ وہ کس طرح سے اس کے معاملات ہینڈل کر رہا ہے اور اللہ کتنا زیادہ انسان کا بھلا چاہتا ہے انسان سے بھی بڑھ کر اگر انسان یہ دیکھ لیتا اس کا دل اللہ کی محبت میں بگھل جاتا اور اللہ کی شکر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو اگر دنیا کی تکالیف تمہیں تھکا دیں غم نہ کرو این ممکن ہے اللہ تمہاری آواز سننا چاہتا ہے دعا کے ذریعے تو سجود میں اپنی خواہشات انڈیل دو اور بھول جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ نہیں بھول دے جیسے ہی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں اور اپنی تکلیف مانتی ہوں اور اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھتی ہوں ایک دم سے محل کی پھلکی ہو جاتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اپنی اداسی اپنے خوف اللہ کی پناہ میں دے دیا ہوں میں جانتی ہوں کہ جلد ہی وہ میرے دکھوں کا مدعویٰ کرے گا میں جانتی ہوں کہ وہ نہیں بھولتا وہ کتنا رحمان ہے کتنا محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے گیارہ ستمبر دو ہزار تیرہ ہماری کہانی دنیا کے بہت سے حصوں تک پہنچ چکی ہے ہر برعاظم سے لوگ میرے اور عمر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں پرائیوٹ میسیجز مجھے آتے ہیں روز اور سوشل میڈیا پر کومنٹس جہاں پر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں کہ وہ تعریف جو حقیقت سے دور ہے ای ویش لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں مضبوط ہوں اور بہادر ہوں اور کتنی صابر ہوں اور کتنی انسپریشنل ہوں اگر وہ میرے دل کی گہرائی میری تکلیف کی گہرائی تک پہنچ سکتے وہ کبھی نہ کہتے کہ میں مضبوط ہوں اگر وہ میری اداسی کا صرف کنارے کنارے بھی دیکھ لیتے وہ کبھی نہ کہتے کہ میں صابر ہوں اگر وہ چھو سکتے میرے دل کی تکلیف کو وہ کبھی نہ کہتے میں انسپریشنل ہوں ہر روز مجھے اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے میں کوئی نور کا بنا ہوا فرشتہ نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں زمین کی مٹی کا بنا ہوا زمین پہ زلزلے بھی آتے ہیں میرے دل پہ بھی آتے ہیں زمین بدلتی ہے اس پہ سہلاب آتے ہیں اس میں کراکس پڑ جاتے ہیں اس پہ برف بھی پڑتی ہے اس پہ بارش بھی پڑتی ہے وہ مر بھی جاتی ہے وہ پھر سے زندہ بھی ہوتی ہے کس قدر خوبصورت ہے یہ سب اور کتنا درا دینے والا ہے اس سب سے اوپر یہ بات یاد رکھی جائے کہ زمین صرف ایک چیز نہیں ہے اور میں بھی صرف ایک چیز نہیں ہوں میں جو لکھتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں اس لیے کیونکہ اسی طرح میں سروائیف کر سکتی ہوں یہ میرا جینے کا طریقہ ہے لکھ لینا ایسے ہے جیسے اپنے اندر کی عجیب سی تاریخی جو میرے اندر ہے اس کے اندر کھنگالنا اور اس کی حیت اور اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ دیکھنا تاکہ میں کوشش کر سکوں کہ جو کچھ یہ ہے میرے اندر اداسی اس کو میں امید میں بدل سکوں اور اب ہمیشہ سے بڑھ کر مجھے امید کے ضرورت چودہ اگست دو ہزار تیرہ میں گھر آ رہی ہوں کالا اور سرخ رنگ میری جلد کے اندر جا رہا ہے دھندلائی ہوئی سی سنسز اور مبھم سی بے ہیسی کے ساتھ میں گھر آ رہی ہوں تمہارا ویڈنگ بینڈ اور تمہاری بیٹی ہاتھ میں لیے راتیں گزر رہی ہیں سبحیں گزر رہی ہیں بارش سورج ہوائیں اور میرا دل جس کا دکھ سب کے سامنے ہے تمہاری خوشبو تمہارا ہاتھ تمہاری ہنسی کھو دینے کی وجہ سے لیکن میں گھر آ رہی ہوں وہاں جہاں کوئی خون نہیں بھایا جائے گا جہاں بچے یتیم نہیں کیا جائیں گے جہاں دل کچھلے نہیں جائیں گے میرا انتظار کرنا کنارے پر ہی پھر وہاں ہم ہمیشہ تک باتیں گھریں گے پندرہ ستمبر دو ہزار تیرہ زندگی کی اپنی دسٹریکشنز ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمیشہ ایک ایسا لمحہ آ جاتا ہے جب میں اپنے آپ کو اکیلہ پاتی ہوں اپنی خیالات اپنی یادوں کے ساتھ اور پھر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز مجھے اس اداسی میں ڈوب جانے سے بچانے سکتے اداسی جو تمہیں کھو دینے کی وجہ سے ہے اس وقت پر ایک چیز صرف میرا سر پانی کے اوپر رکھتی ہے اور مجھے ڈوبنے سے بچاتی ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد کبھی اللہ کے الفاظ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں سورہ راد میں فرماتے ہیں بے شک اللہ کی یاد میں دل سکون پاتے ہیں اسی کی طرف مڑ کے جانا کبھی نماز کبھی دعا کبھی پڑھنے کے ساتھ اس کے الفاظ واحد سکون ہے میرے لئے جو میرا دکھی دل جہاں سکون پاتا ہے اس کے الفاظ وہ شخص جسے میں نے سب سے زیادہ پیار کیا وہ جا چکا ہے لیکن وہ رب جو بہترین سنتا ہے وہ اب بھی یہاں ہے